گلتی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے نکموں کی زندگی تو دوسروں کی گلتیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے جس کی کوئی گرنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے جس کی فل گرنٹی ہے اس کا نام موت ہے لوٹ آؤ اللہ کے راستے پر انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا آپ کہاں گلت تھے یہ کوئی نہیں بولتا خموشنیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں حسد ایک محلق مرض ہے جس سے متاثر شخص دوسرے انسان کو لہو لہان کر دیتا ہے یہ مرض انسان کو جاہل بنا دیتا ہے جب کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اے زندگی ختم کر اب یہ آتی جاتی سانسوں کے سلسلے میں تھک سا گیا ہوں خود کو زندہ سمجھتے سمجھتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہوتے ہیں اور نہ ہی اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے دوسرے کا عکس نہیں لوگ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں سچ کڑوا نہیں ہوتا بلکہ ہم جس انداز میں سچ بولتے ہیں وہ انداز کڑوا ہوتا ہے جب اللہ تعالی نے آپ کی زندگی کو اچھا مور دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھاتا ہے جو چیز تم سے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی اور ان قریب اللہ تعالی تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ ہوگی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا بروسہ رکھو اور مسکراتے رہو کبھی بے سہارا نہیں رہو گے زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے اگر نفس نے دل پر فتح پالی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے میری غفلتوں کی بھی حد نہیں تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں نہ میری خطا کا شمار نہ تیری عطا کا شمار کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو یا نہ ہو نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے عزت دو لیکن اتنی عزت بھی نہ دو کہ اپنی کوئی عزت ہی نہ رہے کتنے تعجب کی بات ہے جب کہیں وفاتداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں تو تکبر نہ کرو شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں کیم کی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں کسی کے لیے اتنا بھی مت گرنا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے کچھ عجیب ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں زمانے کا شکوا نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کیونکہ پاؤں کو بندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ آکے سارے شہر میں کلین بچانا عورت کی قسمت کا انحصار اس کے حسنِ صورت حسنِ صیرت تلیم سمجھداری یا محبت نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے جہاں چاہے رو لیتے تھے اب ہنسنے کے لیے تعمیز اور رونے کے لیے تنہائی جائیے انسان مکان بدلتا ہے رشتے بدلتا ہے دوست بدلتا ہے لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا درست ہے بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے چار بیویوں پر راضی یہ لوگ چار بیٹنیوں پر ہمیشہ ناکش ہوتے ہیں محبت اور عزت کے لیے بے شک جھک جائیں مگر محبت اور عزت کسی سے جھک کر مت مانگیں کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بعض سے پوری ہو جائے تو اس کو مایوس مت کریں انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس گزرتے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے زندگی کہانی کی ماند ہے کہانی اپنے خوبصورت الفاظ ہی سے خوبصورت لگتی ہے اسی طرح زندگی بھی اپنے اچھے اصاف سے اچھی لگتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میکس ہیپینس کو سبسکرائب کر لیں شکریہ